ہندوستان تو ہمیں دمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی وہ گلوان کے علیے میں اور اس میں ازرائیل اور انڈیا ملکے بیسز بنانا چاہتے ہیں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ موثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے سرف نظر کر رہے ہیں امریکہ سرف نظر کر رہا ہے برطانیہ جرمنی فرانس یہ وہ موثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک قیونٹیو ایکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹیو ہے وہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں بھارتی سیکیورٹی فورسز بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لائن ایف کنٹور پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اشتیال انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں ریکارڈ وائلیشنز ہوئی ہیں لائن ایف کنٹور کی اور پاکستان کی طرف ازاد کشمیر کے طرف سیویلین ایریاز کو مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا بھی خطرہ موجود ہے آخر لائن ایف کنٹور پر بڑھتی بھی اشتیال انگیزی کے پسے پردہ بھارت کے کیا مقاصد ہیں یہ دونوں ایشیوز کشمیر کی انٹرنل سیچویشن اور لائن ایف کنٹرول کے اکراس جو کچھ انڈیا کر رہا ہے یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں ایون جو لائن ایف کنٹیکٹ چائنہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انٹرلنکڈ ہیں اور وہاں جو ایک غیر پیشہ وارانہ اقدام انڈیا آمی اٹھا رہی ہے ان میں آپ چار چیزوں کو دیکھیں ان کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی ایک اسرائیل ہے جو یہ کرتا ہے اور ایک ہندوستان ہے جو کر رہا ہے اور وہی اسرائیلی ٹیکٹس یہ یوز کر رہے ہیں لیکن یہ ایک اتنی بے حصی انٹرنیشنل فورم پہ ہو رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ڈپلومیسی کی چکی اسی رفتار سے چلتی ہے اور وہ اس سے تیز رفتار پہ چل نہیں سکتی اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ موثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے یا اس قانون شکنی پہ کوئی مضمت کر سکتے ہیں یا پیونٹیو ایکشن لے سکتے ہیں وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے سرف نظر کر رہے ہیں امریکہ سرف نظر کر رہا ہے برطانیہ جرمنی فرانس یہ وہ موثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک قانونٹیو ایکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹیو ہے وہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نرندرہ مودی ان کا منسٹر راجنات اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دووال اعلانیہ کہیں میڈیا پہ کہیں لال کلے میں سولہ دوہزار سولہ میں پندرہ آگاست کو نرندرہ مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں یہ بہت کم ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان کب یہی جو انڈیا کے خیرخوا بنے ہوئے ہیں جن کا نیشنل انٹریسٹ ان کے ساتھ کوئن سائٹ کر رہا ہے جن کا معاشی مفاد اور چائنہ کے دشمنی یا چائنہ کے خلاف پریڈ وار ان کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی مونیر اکرم صاحب کوئٹلی بتائیے کہ بہت سارے سوالات ٹوٹتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کتنا محصر کردار ادا کر رہا ہے اس وقت یونیٹی نیشنز میں ہندوستان کے خیرخوا بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کانسل میں اور ان کے پاس ویٹو پاورز بھی ہیں تو اس سے وہاں سے فیصلہ نکالنا باوجود ویٹو پاورز کے ایک مشکل کام ہے دنیا کہتی ہے بائی لیٹرلی آل کریں بھئی جو یونیٹی نیشن ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور یونی لیٹرلی ایک سٹیٹس کو اس نے تبدیل کر کے ان ریزولوشنز کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھنگ دیا ہے جس نے سیملی اگریمٹ کو اٹھا کے ونڈو سے یک سر باہر پھنگ دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ کیشمیر کو نائنٹین فورٹی ایٹ میں یو این میں لے جانا ہی نیرو کی گلتی تھی اور ہم نے اس گلتی کو درست کر دیا ہے یہ جس انتہا پسند حکومت کا سٹینڈ ہی یہ ہے اس کے ساتھ بائی لیٹرل باتچیت کیا ہوگی ہندوستان تو ہمیں دمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی وہ گلوان کے ایلیے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں عالمی برادری کنونس نہیں ہے پاکستان کے بیانیے سے دنیا اپنے مفاد کے خاطر یہ بات سننا نہیں چاہتی وہ دیکھ رہے ہیں وہ پرائیوٹ کانورسیشن میں مانتے ہیں وہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن جب ووٹنگ کے بعد آتی ہے تو جو ان کی نیشنل پالیسی ہے جس پالیسی کو وہ ٹو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے قومی مفادات ہیں ان کی بھینٹ چڑ جاتی ہے وہ حقیقت جو ایک چھوٹے ملک کی طرف سے پیش کی جا رہی ہو تو یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری ڈیپلومیسی میں اتنا ہی وزن ہوگا اتنی ہی زور ہوگا یا ہمارے ڈیپلومیٹس کا قد کاٹ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا پاکستان بزاہتے خود ہے تو یہ ایک ایشو ہے دنیا اس سے سرفے نظر کر رہی ہے